بھارتی ورلڈ کپ پاکستان کی ٹیم بھارت سے بہتر ہے یا نہیں ہمیں نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اب ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ایسے مقام پر پہنچ چکا ہے جس پر یہ انمان لگانا آسان ہو گیا ہے کہ کون سی ٹیم اب اس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے باہر ہونے کی درکار پر ہے وہیں کون سی ٹیم خداف جیتنے کی پربل دعویدار ہیں دوستو اگر ابھی موجودہ ٹیم کے پردرشن کے اگر بات پاکستان کی ٹیم سب سے زیادہ مجبوط نظر آ رہی ہے کیونکہ پاکستان نے اپنے تین مقابلوں میں سے تینوں میں جیت حاصل کی ہے جس میں پہلے مقابلے میں پاکستان نے بھارت کو ہرائے تھا وہیں دوسرے مقابلے میں نیوزی لینڈ جیسی خطرناک ٹیم کو اور وہیں اپنے آخری مقابلے میں آفغانستان کو ایک قراری شکست دینے کے بعد پاکستان کی ٹیم اور بھی زیادہ خطرناک نظر آ رہی ہے اور اس لیے اس سال کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جیتنے کی پربل دعوے دار بھی لگ رہی ہے لیکن دوستو ابھی بھی اگر بھارتی ٹیم شاندار کھیل کا پردرشن کر کے دکھائے گی تو بھارت اور پاکستان کے بیچ ایک ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا فائنل مقابلہ کھیلا جا سکتا ہے لیکن اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے پروتیز گیندواج شویب اختر نے اپنے بیان میں کچھ ایسا کہہ دیا ہے جس میں انہوں نے پاکستان کی ٹیم کے ارادوں کو صاف طور پر درشا دیا ہے کہ وہ کیسے اگر بھارت کے خلاف فائنل مقابلہ کھیلیں گے تو انہیں ہرانے میں کامیاب رہیں گی دوستو بتا دیں شویب اختر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کی ٹیم اس سال کی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں سب سے خطرناک ٹیم لگ رہی ہے کیونکہ اس ٹیم نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بھارت نیوزیلینڈ اور افغانستان جیسے خطرناک ٹیموں کو ہرانے میں کامیاب رہی جس کو دیکھ کر تو یہ کہنا بلکل بھی غلط نہیں ہوگ کہ پاکستان کی ٹیم اس سال کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ خطاب جیتنے کی پرول دعویدار لگ رہی ہے کیونکہ جس ٹیم نے ان تینوں دیشوں کو اتنی بری طریقے سے ہرایا ہو اس کو کمزور تو کسی بھی انمان میں نہیں آنا چاہیے وہ مانتے ہیں کہ اگر بھارت نے اس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں شاندار خیل کا پردرشن کر کے دکھایا تو اس سال بھارت اور پاکستان کے بیچ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا فائنل مقابلہ ہو سکتا ہے جس میں پاک پاکستان کی ٹیم بھارت کو پوری طریقے سے ہرانے میں کامیاب رہے گی کیونکہ پاکستان کی ٹیم نے جتنا کام اپنی گیند باجی میں کیا ہے وہیں انہوں نے اس سے زیادہ کام اپنی بلے باجی میں کیا ہے اس لئے جب یہ دونوں بھی بھاگ کندے سے کندہ ملا کر شاندار خیل کا پردرشن کرنے میں کامیاب رہیں گے تو پھر بھارتی ٹیم تو پاکستان کے سامنے گھٹنے ٹیک تی ہوئی نظر آئے گی اس لئے انہیں پورا بھروسہ ہے کہ اس سال پاکست میں کامیاب رہے گی لیکن دوستوں شایب اختر کے اس بیان کو سن کر آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا پاکستان کی ٹیم اس سال بھارت کو ہرا کر ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا خطاب اپنے نام کرنے میں کامیاب رہ سکتی ہے یا نہیں ہمیں نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی خبروں کے لیے سبسکرائب کریے ہمارے یوٹیوب چینل کو